اس کا کوئی مقابلہ نہیں اللہ کی محبت میں جیو اللہ کی محبت میں برہ تمہیں کیا پتہ عشقِ خدا کیا چیز ہے عشقِ مولا کو دیکھو رابیہ بسریہ کو جس نے تمام زندگی رات کو نہیں سو کے دیکھ دی بس تک سوالی پیدا نہیں ہو ایک ہزار رکعات نماز نفل پر ڈال دی ایک رات میں ایک رات وستر پہ ٹیک لگائی چٹائی وستر تو تھا ان چٹائی پہ ٹیک لگائی کور سیدھے کی چیخیں نکل گئی رابیہ کیا تجھے رب نے دنیا میں آرام کے لیے بھی کیا کور میں تجھے آرام نہیں ملے گا پھر کھڑی ہو گئی ایک دن ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی بالٹی کسی نے پوچھا پانی اور آگ کیوں جب کے لیے کہ بھاگ رہی ہے لیوانو اس نے کہا آج میں اس جنت کو آگ لگا کے رات کروں گی اور اس جہنم کو پانی ڈال کے بجھاؤں گی جو لوگ جنت کے طالب ہیں اور رب کی محبت کے طالب نہیں میں اس جنت کو آگ لگا دوں گی جو جہنم کے ڈرد کی وجہ سے عبادت کرتی ہے میں اس جہنم کو پانی ڈال کے بجھا دوں گی نہ ہمارا مقصد جنت ہے نہ ہمارے مقصد کے سامنے جہنم سے بچنا ہے ہمارا مقصد صرف وحدہ لاشریک رب کو پانا ہے ہمارے اولیاء اللہ نے ہمارے مذرکوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہمارے ساتھ جو جڑتا ہے اس کا مقصد اپنے ساتھ چلانا نہیں مدینے والے کے ساتھ چلانا ہے رابعہ بسریہ تواف کر رہی تھی جنید بغدادی نے سنا کہ یہ لڑکی کچھ گنگنا رہی ہے قریب گئے تو اشعار پڑھ رہی ہے آوازی اور لڑکی کعبے میں بھی عاشق کو یاد کرتی ہے رو پڑھی فرمانے لے کے جنید تم کس کا تواف کر رہے ہو اس نے کہا کعبے کا رابعہ بسریہ نے فرمایا جاؤ تم کعبے کا تواف کرو میں تو کعبے والے رب کا تواف بس جنید بغدادی فرماتے ہیں اس کی بات نے میرے دل کو چیر ڈالا میں وطن کیا بغداد ایک سال میں نے پورے عشقی آگ سینے میں بڑکائی پھر دب دوبارہ آیا سال بعد تو میں نے کعبے کو بھی دیکھا کعبے والے رب میں سوچتا ہوں جس رب کا کعبہ اتنی پیارا ہے اور رب کتنی پیارا ہو جس رب کا یہ جہان بنایا اتنی پیارا ہے اور رب کتنی پیارا ہوگا ہمارا مقصود ہمارا مطلوب ہمارا معشوق ہمارا معبود ایک ہم اس کے بغیر کسی کام کریں ہم سب کے بغیر جی لیں گے اپنے رب کے بغیر ایک سال میں لیں گے